اکثر آپ لوگ ایبزورف کرتے ہوں گے کہ جب ہم جذباتی ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو رییکشن ہے وہ کوئی ہم سے بات نہ بھی کر رہا ہو تو دور سے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا موٹ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا گی غصے میں لگ رہا ہے تو جذبات جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کے ہوں وہ آیاں ہو جاتے ہیں خوشی کی خبر ہو تو چہرے کے ساتھ ساتھ جسم میں بھی ترو تازگی آ جاتی ہے غم کی خبر ہو تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی رونے کی آثار واضح نظر آتے ہیں مگر دنیا میں بہت کم انسان ہے جو اپنے جذبات پر قابو پانے میں گسر کامیاب نظر آتے ہیں بلکل یہ کم ہوتا ہے اگر وہ اپنے جذبات پر قابو پانے تو عجیب سے یہ کیفیت ہوتی ہوگی اندر ہی اندر انسانوں کا رک جانا اکثر لوگ غصے کی حالت پر ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں اور دوسرے لوگوں کو ایسی الفاظ کہہ جاتے ہیں جس کے بعد انہیں شرمندگی کا سامنا رہتا ہے آخر غصے کے دوران اپنے جذبات پر قابو پانے کا بہترین طریقہ کیا ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موٹیویشنل سپیکر مہاوش سلطانہ صاحبہ موجود ہیں مہاوش thank you so much آپ کے وقت کا لیکن یہ جذبات ہے جو کیا کہیں گے ہم اس کو کہ اپنے اندر روکنا سہریش یہ بڑا عجیب سا بالکل لیکن وہی بات ہے کہ ہم سمٹھائم موسرے میں کچھ ایسا کر لیتے ہیں تو وہ سب کو بچھا جاتا ہے اچھا اس وقت مہاوش سلطانہ ہم آج ساتھ ہیں مہاوش really good to see you and good morning thank you so much for your time good morning i just want to ask you first okay what is the therapy on which you guys are working what we have to do to control our emotions this type of emotions like anger what we can do okay thank you very much for having me here and it's an it's a very important topic the very first thing i would like to say is emotional intelligence honے کا مطلب یا emotional intelligence کا so that means we want to stop your emotions your Aggress self sleep control over all we have 34 000 plus emotions difference shades by eighth basic our che are we only 6 one именно emotion is important ii nearka that's not your nearka the idea is... he is a juggler you are playing with all these emotions and you know which emotion, that moment and kea intensity and which sauce on which i am having to show you اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مجھے گھسے دل سکیں کہ آپ مجھے گھسے دل سکیں یہ میری ملکیت ہے یہ میرا کنٹرول ہے ہمیں دو چیزیں درائیو کر رہی ہوتے ہیں ایک ہمیں ہماری اموشنز درائیو کر رہی ہوتے ہیں میں نے گھسے میں ایسا کہہ دیا اور کوئی صورتحال بندی نہیں تھی دکھ میں آکھے دنیا چھوڑ دی جوڑ دیپریشن میں آکے میڈیسنز یا درگز پہ چلے گئے ہمارے اموشنز ہمارے ڈسیلینز کو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہوتے ہیں یا پھر لوگ very first thing is to understand آپ کے اموشنز آپ کا ایسٹ ہے آپ کا ان کے اوپر کابو ہونا چاہیے each and every emotion is extremely important you need to be aware of the emotions محوش i think so تھوڑا سا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم لوگ ایک suppose بھی بہت کر لیتے ہیں assume بہت کچھ کر لیتے ہیں تو ہمارے جو ڈریکشنز ہیں sometime وہ اس طرح کے ہم دیتے ہیں کہ شاید سامنے والے expect بھی نہیں کر رہا ہوتا وہ normally کوئی بات کرتا لیکن اپنی اس over thinking اپنی اس assumption کی وجہ سے ہم ایسا reaction دیتے ہیں کہ اگلا کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بول دیا میں تو بالکل normally behave کر رہا تھا یہ جو over thinking i think یہ سب سے بڑا problem ہے اچھے دیکھیں emotional intelligence if you allow me let me elaborate it اس سے جبھی بھی آپ کسی سے بھی emotional intelligence کی بات کریں یہ سب سے پہلے ان ایک solution is جس کی وہ بتاتیں سب سے پہلے ایک ہے سب سے پہلے ان انسان سے سب سے پہلے انسان اور جو انسان اس پلس کی امپورٹنس کو سمجھ جاتا ہے اس اینتا ویدیاء کرتا ہے اور اسی کی پرامیتا ہے اپنے بچوں کو پی کرانے ہے آلاؤ می تو اور لگے شو تھے اینتا ہے کہ ایکسٹرنل اینتا ہے نیک اپنے آپ کے ساتھالے کی آپ ساڑک پجایے تھے آپ کی ایک اگرلیا ہے آپ کی ضرورت نہیں تھے جیلین اپنے حقیقت بچے محبیشترین اپنے محبت اینتا ہے جیلی اب آگیا پلس کا سین اور اس کے بعد ہے رسپونس رسپونس is an internal thing now the ball is in your coat and how you are going to give respاunce to that event جس میں آپ کا کوئی عمل تخل نہیں تھا that plus sign رولوں میں کہتے ہیں freedom is the ability to pause between the stimuli and the response اگر آپ یہ سمجھ جانے کہ یہ جو پلس کا سین اس پہ میں نے رکھنا ہے میں نے سانس لے کیا حالت علاق مجھے کی اس کے ώ journal وقت وقت اقلی لائے Syria وقتا جانب کر کے لدے اور یہ آیا ساڑے پر ہ asked جانبارا ہے ہے اور فرپر انجاز نہیں ہیں ہے مازمت مصادرuit جگانی مصادر است انتقال یا بنیازه جا کہا کہا امان شunugrund صرف صرف خنب اسی سے Staffان انتقال اور اسی unquote سب Nerd انتقال کہ آپ کا جو آؤٹکم ہے نہ صرف وہ آپ نے یا تو انجوئ کرنا ہے یا سفر کرنا ہے وہ کسی کے لئے ایوینٹ بن جائے گا آپ دیکھیں کہ آپ کا دیا ہوا رسپونس اگر آپ نے اس پلس سائن پر رکھ کے تھم کے سانس لے کے ریاکشن دیا ہے رسپونس دیا ہے تو وہ آپ کا آؤٹکم آپ نے بھی انجوئ کیا اور کسی کے لئے بھی وہ اچھا ایوینٹ بن گیا یا پھر کسی کے لئے برا ایوینٹ بن گیا تو ہم نے اپنے بچوں کے لئے بھی اس چیز ایک ویشن کو اپنے رومز میں بچوں کا جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا کلیر کریں مابش کہ بچے اب ڈیفرنڈ ہیں دو تین بچے ہیں ہر ایک کے اپنے ایک اموشنز ہیں اپنا ایک سٹائل ہے اب وہ پیرنٹس ایک کو کچھ اور طرح ڈیل کر رہے ہیں دوسرا اور ہے تیسرا اور ہے کچھ بچوں کے یہ کیسے پھر ہم روکتے ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پیرنٹس اس کو سٹاپ کر رہے ہیں سٹاپ کر رہے ہیں یہ نو کر رہے ہیں جو زیادہ تھوڑا شاید ہاش ہے سٹاپ کرنا پھر آگے اس سے زیادہ آگے بڑھ کے نو کرنا یہ کیسے ڈیل ہوگا بچوں کو مطلب اموشنل ہونا ہے ان کو اپنا جو انگر ہے وہ بھی لکھانا ہے ان کو سنسیٹیوی بھی اپنی دکھانی کیسے کریں گے سالت بٹھانی کیسے مرضی اس اس کے ساتھ وقت ساعت ، عادت تمام بئے ، د周 beds一个 ح Gal Henry اس کے ساتھ کیایے ، وجہیے فرمائی سے کھرام کرد چیزیں یک ساعت براین مذهب آپ شکریت ، دخل کریں ، دیکھیں اس کے ساتھ جس طرح آپ کے ساتھ embجاوšے فرمائے ، آپ کے ساتھ شخصوں کا تفرمی سے انگوں۔ بعد کوئی مجھے ذو ، آپ کے ساتھ کیا رائعت سکتے ہیں ، آپ کے ذریعے ایک ساتھ پر اپنی ہے یہ نچزک رہا ہے پھر حاشتا ہے سیدي گئے مالک گئے مالک گئے جگہ مطر mog doubles مالک گئے می مالک топ تم تند ماموش مجھے بتائے گا کیونکہ دیکھیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو خاص ایک ایج میں آکے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں ہمیں خود پر کنٹول کرنا کافی حد تک آ جاتا ہے لیکن زیادہ پرابلم ہوتی ہے انگر مینجمنٹ جو کہ بچوں میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو پائے گی ذرا اس حالے سے ہمیں تھیرے بھی بتائے گا کہ بچہ کیسے ریاکٹ کرے گا بہتر ہمیں کیا کرنا ہوگا کے بارے ہوتے 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 ہیں کہ جو بھی ان کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے سے مسئلے آ رہے ہیں پرست آل اللہ ان کو ریاکٹ کریں ان کو ریاکشن دیں دیں ان کو رسپونس دیں دیں نہیں بچے بہت مسیح کرتے ہیں میں اسی لئے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایمبریس فیل کریں گے ایمبریسی کے بچے ہمیں آپ کس ایج کے بچے کے بات کر رہی ہمیں اور اس کا طلب دعا رہے ہیں اگل ہم کہایے ہمیں پاکے ہیں بولی ڈیٹی زیادہ ڈیٹیز میں سے مردید ہے بجائے ساکتے ہیں تاکھ اپنیٹ ساکتے ہیں وہ میرے بھی آئی موپس طرف درودے ہیں اس نے کہنا چاہتے ہیں تو نہیں کہنا چاہتے ہیں اور یہی نیستقی ہے کچھ بہت سید نیستقی سیست وہ اقومت نا کیا ہے وہ اس کو نہیں سننے کی عادت ہیں وہ اس کو رسپونس دینے کی آپ نے اس کو پرمیشن نہیں دی بلکل تو ہم ایک بار چھوٹے بچے کی بات کریں دو سال کا تین سال کا جو کہ ابھی آپ کو امبرش نہیں کرے گا کیونکہ وہ بچہ ہے اس نے غلطیاں کرنے ہے اور اس لئے اس کو بچہ کہہ رہے ہیں اس نے مشاہد کرنی ہے اس نے مسٹیک کرنی ہے اس نے اس پرمیشن کرنے ہے کہ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو ریاکشن دینے دیں آپ اس کو رسپونس دینے دیں اور اس رسپونس کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنے دیں اس کو بتائیں کہ آپ نے جلد بازی میں یہ چیز بائے کر لی آپ نے یہ ڈسین لیا آپ نے اپنی کو یہ کہا دیکھو بابا کے چہرے پر کیا ایکسپریشن آرہا ہے کیا وہ ہیپی ہیں کیا آپ نے جو ایک یہ رسپونس دیا کیا آپ نے جو ٹیلیویزن کے آگے اتنی در بیٹھے اس سے کیا فائدہ ہوئا ہے ہم ٹائم ہی تو نہیں سپینٹ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ ہم دسکشن ہی تو نہیں کر رہے ہیں ہم بادشید ہی تو نہیں کر رہے ہیں کمیونیکیشن ہے جو ہم بچے کو مسٹیک کرنے دیں اس مچھلی کو پتھر چاٹنے دیں پھر اس کو پتا چلے گا اس نے کیا مسٹیک کیا 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 پایا اگر آپ اس کو ہر بات پر روک دیں گے اور خود بتائیں گے تو وہ تجسس و کیوروسٹی اس کے اندر رہے گی اور وہ ساری وہ مسٹیک بڑھے ہوکے کرے گا جو اس نے بچہ ہوکے کرنی تھی سو پلیز بچ پیرنٹس کو یہی ایک میرا مشرع ہے کہ ان کو ڈو نوٹ سٹاپ دیں اگر یہ ٹریننگ آپ ان کی دو سے تین جب صرف سات سال کی ایج تک کر دیں اور ان کو اپنے مسائل کو تھوڑا بہت اس میں علچ کے ان کو سلجھانے دیں اس کا خمیازہ بھکتنے دیں تو کئی نکئی چیزیں جو ہیں وہ بے تو لنگی بالکل چیزی ہے جو آپ کافی کی بات کریں اس میں آسمانی اردیاں پھڑنے کے ساتھ ساتھ جو گھر بیٹھ ہے اس کو بھی پیرنٹس کو چاہیے وہ پہلے پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گے بہت شکیہ مابی سلطانہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہر بچہ سہرش اور ہر بچہ وہ ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا ہوتا ہے میں چھے ساتھ سال کے بچوں کی بات کر رہی تھی انہوں نے شروع سے بتایا تو وہ ہے کہ آگے ہر بچہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ بیہیو ہے تو انشاءاللہ اگلے آنے والی دنوں میں پھر کوئی بلاتے ہیں کہ جو بچے بڑے ہو گئے ان کو کیسے کرنا ہے ابھی تھی چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے میں نے بڑی اچھی ٹپ دیا ہے جو کرنے دیں جب اس کے کونسیکونسز بھگتنے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہو جاتا ہے آئندہ نہیں کرنا یہ ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے